تمام ناظرین کو اسلام علیکم پاکستان با مقابلہ نیوزی لینڈ پہلا ڈیٹنڈی میچ راول پنڈی کے مقام پر بارش نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا پاکستان با مقابلہ نیوزی لینڈ پہلا ڈیٹنڈی میچ ابھی سٹارٹی ہوا تھا تو بارش آنے لگ گئی راول پنڈی کے مقام کے موسم کی کیا صورتحال ہے اور اب پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ کتنے اوڈز کا ہو سکے گا آئیے کنفرم نیوز جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور ہمارے شینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کا ایکن کو پرسند دیں تاکہ آپ کو کریٹ کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ وقت پر مل سکیں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا فیوریٹ پلئر پاکستان کریٹ ٹیم میں کون سا ہے تو فرنس پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ڈیموں کو درمیان جو پہلا نیوزی لینڈ کے مقام پر کھیرا جا رہا ہے اس میں نیوزی لینڈ کے کپتان مایکل بریسمن نے ٹاس جت کر پہلے بالنگ کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور بابا رظم نے پاکستان کے لئے ٹیم میں تین ڈیبیوٹنٹس کھلا دی ہیں پہلا جو بہت بڑا پلئر کا ڈیبیو ہے یعنی کہ اسمان خان پی ایسر نائن کے ٹاپ پرفمر تھے دوسرا عرفان خان نیازی اور تیسرے عبرار احمد کو پیرا ٹیٹیم میچ میں ڈیبیو کروایا گیا لیکن میچ شروع ہوتے ہی بارش نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا راول پنڈی کے مقام پر بارش آنے لگ گئی ہے اور اب جو صورتحار بن چکی ہے یہ دو گھنٹے تک ڈریزلنگ ہوگی اور اس کے بعد بونہ بادی ختم ہو جائے گی اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کا درمیان جو پیرا ٹیٹیم میچ ہے یہ دس سے پندرہ آورز کا آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دیا جائے گا اگر میچ ساڑھے نو بجے سٹارٹ ہو گیا تو پھر پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پیرا ٹیٹیم میچ دونوں ٹیمز کے مقام دس دس آورز کو کھیل ہو سکے گا اگر دس بجے تک نہ ہو سکا تو پھر یہ میچ کالڈ آف ہو جائے گا تو فرنڈز آپ کی خیال سے یہ میچ ہو گا یا پھر نہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں کر دیجئے گا